بسم اللہ الرحمن الرحیم گل انفو فور یو کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیریئرز ان سائکالوجی اس کی خصوصی وجہ ہے کہ ان دنوں انٹرمیڈیئرز کے ریزرٹس آنے ہیں اور بچوں نے اپنے کیریئرز کا آغاز کرنا ہے اور انٹرمیڈیئرز کی تعلیم بیسک تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد پروفیشنلز ایڈیوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی سرب کرنی ہوتی ہے تو اس ریفرنس میں اسپیشلی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کیریئرز ان سائکالوجی وہ بچے بچیاں جو اپنا منٹل ٹیڈنسی رکھتے ہیں سائکالوجی کو پڑھنے کے حوالے سے سائکالوجی کے سمجھنے کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک کمپریینسیو لیکچر ہوگا آج کا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو بیشتر رہ سکے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں آپ گل انفو فور یو کو سبسکرائب کر لیں بیل کو پریس کر دیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی آج کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈوانس میں بتا دوں کہ پاکستان کے ریفرنس میں اور انٹرنیشنل ریفرنس میں کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے اور سائکالوجی کیسے پڑھی جا رہی ہے کتنی کو تعلیم چاہیے ہوتی ہے کتنے اس میں ارننگ کے مواقع ہیں کتنے قسم کے پروفیشنز ہیں کتنے طرح کے پروفیشنل ٹائٹلز سائکالوجیسٹ کو حاصل ہیں یہ ساری باتیں آج کے ویڈیو میں ہوں گی تو کوشش کیجئے آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو مائنڈز کلیر ہو جائیں سائکالوجی کے حوالے سے فرسٹ آف آل اس کے لیے گریجویشن کی شرط ہوتی ہے انٹرنیشنلی لیکن ہمارے ہاں ٹو یئرز اور فور یئرز کی ایڈوکیشن چل رہی ہے تو سب سے پہلے سائکالوجی میں جو بچے بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد آتے ہیں وہ ڈریکٹلی فور یئرز پروگرام میں انرول ہوتے ہیں تو ڈیپینڈنگ اپاون ڈیئر انٹرس ان سائکالوجی دے انرولڈ ان فرس سمیسٹر ان سائکالوجی اور یوجلی سسٹی پرشنٹ میرٹ اس کا ہوتا ہے اچھے داروں میں نائنٹی پرشنٹ تک بھی میرٹ ہوتا ہے اور اس کے پیرلل وہ بچے بچے ہیں جو ایم ایسی میں جاتے ہیں اور جو کہ ایسا ایسی کی قوانین کے مطابق ختم کیا جا رہا ہے اور شاید دوہزار اکیس میں یہ ماسٹرز پروگرام ٹو یئرز کا ختم ہو جائے لیکن ان کے لیے ابھی بھی لاسٹ چانس ہے کہ وہ بی اے بی ایسی میں سسٹی پرسنٹ نمبر پلاس بی اے بی سی میں سائکالوجی کو ایزے الیکٹیو سبجیکٹ ٹو ہنڈڈ ماس پڑھ کے ایم ایسی میں اپنی رولمنٹ کرا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بیسک کالیفیکیشن سائکالوجی میں انٹر ہونے کی آگے ہم میجرز کی بات کریں پھر اس چیز کو ہم ایکسپلور کریں گے مزید کیریئر ایریاز ان سائکالوجی تو ہمارے چھے میجر ایریاز ہیں جس میں ہیومن سرویس ہے ایڈمن ہے ریسرچ ہے ایڈوکیشن ہے ہیومن ریسورسز ہے بزنس ہے انڈسٹری ہے تو ہیومن سرویسز میں ڈریکٹ کیر فور پیپل کانسلنگ سرویس تھیرپی ان کرائیسز ورک ان کرائیسز منجمنٹ یہ ہیومن کے حوالے سے ایریہ ہے اس کو ایکسپلور کریں گے دن ایڈمسٹریشن کے اندر کمیونٹی بیسٹ ورکنگ ہے کمیونٹی ریلیشنشپس کے ان پر ہے جس میں فنڈریزنگ بھی آ جاتی ہے گرانٹ رائٹنگ اور اس طرح کی ٹیکنیکل ایک اپروچ ہے اس میں اور دوسرا ایک جو ہماری سیکولوجی میں آلویس ایک برائٹ ایریہ رہتا ہے that is research based اور research میں market research data analysis اور نئے سے نئے جو کانسپس emerge ہو رہے ہوتے ہیں ان کو retest کرنا یا research کرنا وہ اس ڈومین میں آتا ہے then the prime area which is education اور education میں first of all teaching اور teaching کے علاوہ student affairs student counselling admission سے related اور adult learning adult changes اور training and development اس میں آ جاتے ہیں then human resources various organizations میں as a human resources مختلف titels کے ساتھ psychologist کام کرتے ہیں جس میں recruitment labor relationships organizational development کیا والے سے positively ان کی working ہوتی ہیں and the last is business and industry that belongs to increasing sales increasing relationship with management and the lower class means labor vendors etc and the public relation with reference to sales and marketing مزید اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ آنے والی سلایڈز میں ایک چارٹ کے در ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ورلڈ اوور چارٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ میجر ایڈیاز میں سیکالوجی اگزیسٹ کرتی ہے اور جو سیکالوجی پروفیشنلز ہیں اپنی ورکنگ دے رہے ہیں تو سپیشیالیٹی ایڈیاز because of the psychologist the larger population concerned with the clinical psychology and clinical practices that is 37 percent and the second largest one is a counselling which is 13 percent our remaining sub areas like industrial and organizational psychology five percent social and personality developmental psychology assessment of personalities six percent ویسے ارچانے اختران سکول ایٹھر ایچ کنگیتی اور دولیمیتنی پیشوارگاچیس ویسے پر سینکیر رہم شایئے ایس میں تنی گنجائش ہے تنی فوریش ہے تو فرسٹ آ فال اسکرانے رہنگی سکیر ایسی ہاتی سکیر باییتی بے اوہمیز گردیویشن ان سیکھولگی گو تو گریڈ سکولز you are not qualified to be a psychologist without an advanced degree there is a conception میں آسانا لفظ میں بتا دوں کہ جو لوگ بے ایس اور مے سی کار لیتے ہیں they feel کہ now they can practice yes پاکسان میں پاکسان میں پاکسان ہو سکتے ہیں not issue but in advanced countries you need to be a professional psychology diplomas with reference to your area then you can work that then psychology is a popular major well you are thinking کہ psychology کا کیا scope ہے تو world میں 70,000 degrees per year you receive اور اس کی employment chances جو ہیں there is 90% employment within one year جو لوگ graduates ہوتے ہیں ان میں سے 90% لوگ ایک سال کے اندر job پہ چلے جاتے ہیں جبکہ 94% it means 4% increasing that employment within 2 years اگلا جو سوال ہوتا ہے وہاں ہے کہ یہ جو programs ہیں psychology کے یہ کچھ دیتے ہیں means skills that provide skill for a variety of programs such as knowledge based thinking skills language skills information gathering and synthesis research method and statistical skills interpersonal skills these are the skills these are the skills who holds b.a. in psychology or graduation ہم جس کو کہتے ہیں اور پاکسان میں master یا 60 years of education ان young psychologists کے پاس یہ چیز ہونی چھے گی اگلا اگلا ایک research بیس یہاں پہ شیرین ہے that is people satisfaction with b.a. degree in psychology 1982 کی references کہ 70% said if they had to do over again they would still major in psychology کہ اگر ان کو زندگی میں دوبارہ کوئی سبجیکٹ area پڑھنے کو موقع ملے گا تو out of 170% لوگوں نے یہ کہا yes we will want to study against psychology so this is a greater interest thing okay next thing is what jobs can i get with a bachelor degree in psychology بری common approach first of all you adopt business or entrepreneurship number two is social services and healthcare and number three jobs oriented like government jobs military law and education students characteristics valued by professor and employers وہ لوگ جو psychology پڑھتے ہیں ان کے teachers ان کے انٹیوز لینے والے اور ان کے jobs دینے والے employers کیا کیا دیکھتے ہیں اب یہ جو آنے والی چند ایک چیزیں میں read کروں گا اس کو آپ لوگوں سے sharing کروں گا وہ بچے بچیاں جو سمجھتے ہیں نا ہمارے اندر پتہ نہیں کونسا skill ہے کے نہیں ہے read these again ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھیے گا کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے آپ کے سکیلز گروپ ورک سکیلز 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 وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ سکیلز میں کیا منشن کریں ان کے لئے یہ ہیوچ لیسٹ ہے اندیپنید ورک سکیلز can you do working اندیپنید اندیپنیدلی can you run some بزنیس اندیپنیدلی ریٹن communication skills how expressive you are oral communication skills how can you talk how can you are outspoken foreign language skills analytical thinking skills research skills statistical skills computer skills technology equipment material skills teaching skills counseling organization leadership these are all skills categories اور ہماری majority جو student ہے جو psychology read کرتے ہیں they know کہ ان کے اندر یہ potential پایا جاتا ہے world over the top ten occupations جو بی psychology کرنے کے بعد لوگ adopt کرتے ہیں اس کے اندر جاتے ہیں اور انویلی کتنا کماتے ہیں تو یاد رہے کہ جو top mid level managers ہیں world over executive administrators they earn 58,292 dollar اگر آپ اس کو convert کرنے بیٹھیں گے تو if i'm not wrong آج کے scenario میں یہ 88,00000 around بنتا ہے salana دوسرے نمبر پہ sales and occupation that is including retail 49,427 and vice versa اس کو آگے لیتے چلیں نمبر 5 پہ دیکھئے personal training labor relations specialist وہ people جو motivation lectures دیتے ہیں لوگوں کو skills کو personal grooming کے حوالے سے personality کے حوالے سے ان کے اندر changes لاتے ہیں ان کی time management دیتے ہیں بھی پاکستان روپیس 30 to 40 لیکس جبکہ ہمارے ہاں جو بیرو کریٹس وہ اتنی اینویل انکم نہیں لیتے ہیں similarly another پرائیم ایریا that is insurance securities real estate business services they earn 55839 ڈالر again is a good job تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اینویلی اس کا ریٹرن آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے شروع میں آپ ایک ینگ لرنر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک professional seats پہ آ جاتے ہیں you can earn a lot okay with reference to this earnings آپ کی بہت ساری ہوتی what are the common job titles for graduates with bachelor degree in psychology جب آپ psychology کے ساتھ graduation کر لیتے ہیں تو آپ کی کونکوں سے job titles fix ہوتے ہیں depending upon the organization admission یا financial aid کے support کرنے والے یا انچارج advertising bank management میں child youth elder care so on i am talking about یہ military services جو ہمارے پاکستان میں میں ان کی بات زیادہ نمائیہ کر لوں گا then teaching ٹھیک ہے and special population services like rescue 112 پاکستان میں ٹھیک ہے اسی طرح child production bureau وہ اس categories میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور youth services جیسے کہ یہ current government کا ایک ویزن ہے youth کے حوالے سے تو they are working in it باقی آپ اس کو دیکھ لیں i am not talking a lot اور باقید اس کا reference بھی موجود ہے so more job titles relevant to psychology bachelor's degree holder اب یہ تھوڑا سا larger domain میں اگر آپ education میں دیکھ لیں اگر آپ psychology میں دیکھ لیں human service areas میں دیکھ لیں یہ وہ بات ہے جو پہلی دوسری یا تیسری سلائیڈ میں ہم نے بات کی کہ چھے major areas ہیں تو ان میں سے psychology domain کے main domain اس کے اندر ہے کہ آپ کو سوڑی اور سوڑی 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 اگر آپ مینر اور لسنس میں بی نیڈی مظلو ہمارے یہاں تو آپ انٹرمیڈیٹ گریویشن کر لیتے ہیں آپ دیکھلی ایڈوکیشن کی فیلد میں جا سکتے ہیں لیکن مور سپیسپکلی جہاں اچھے دارے ہوتے ہیں وہ بی ایڈ ایم ایڈ بگر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سیٹی اور بی ٹی اور اس طرح کے کچھ سیٹیفی کیٹس ریکوائید ہوتے تھے اسی طرح ایڈوکیشن سیکھولوجیسٹ کو وہاں پہ مائنر لیسنس لینے پڑتا ہے کہ ہی can teach اور not ٹھیک تو اسی ریفرنس میں کافی سارے جو لائک کالیج 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 کانسلر کالیج 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 دوسرا سورس جو میں نسکیپ کیا تا دیت ہی مائنر کالیج کالیج کالی کالی ایکٹیوٹیز کوڈینیٹر ایڈرل ڈے کیئر ورکر این سو مینی ادھر چائل پروڈیکشن آفیسر یہ ابھی ہم نے پچھلی سلایڈ پر بات کی تھی یہ ہاں پہ نظر آر ہے چائل پروڈیکشن اور کرائیم وکٹم سروسز یہ جو لوگ کرائیم سین انورسٹیگیشن کے حوالے سے ورکنگ کرتے ہیں اور اسی طرح کمیونٹی ریسرچ ورکر یہ سارے وہ ایریاز آف لائف ہیں جہاں پہ سیکھولوجیسٹ اپنی اگزیسٹنس شو کرتا ہے فیو مور میجر جوائنل جسٹس پلانر جو اپنے ٹین ایچ بچے مجرم بن جاتے ہیں ان کے حوالے سے ورکنگ آپ کرتے ہیں اسی طرح اورگزیشن این سرویسز اور ایک اور جو چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی گی لیزبین اور بائی سیکچول چونکہ یہ منورٹیز میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور ہیمن رائٹس کے حوالے سے یہ بڑا فوکس کرتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی سیکھولوجیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی رائٹس کی کس طرح پروڈکشن کی جائے تو بقیدہ لنک دیا ہو ہے اس میں آپ کو اوپن ہے کہ اس لنک کو دیں اس کو جا کے مزید اس کے اوپر ایکسپلور کریں کہ سیکھولوجیسٹ کی باہر کی دنیا کتنی وسیع ہے سو ہو مچ مانی ویل کرنے کے لیے if you are human resources service part of that 56 thousand to $50 annually if you are human resource HR generalist عمومی طور پہ deputy کر رہے ہیں you can earn $50 if you are administrative assistant you can earn $30 and if you are elementary school teacher you can earn $39 $500 if you are working like employment recruitment placement specialist recruiter you can earn up to $38,610 so psychology graduates with only a bachelor degree earn roughly $44,600 a year اور یہ یاد رہے کہ 2001 کا reference ہے آج 90 years مطلب we are sitting in 2020 آپ اس کو double کر لیں ٹھیک تو بقیدہ اس کا بھی reference دیا ہوا ہے without reference ہم بات نہیں کرتے تاں کہ بچوں کی understanding intact رہے اور جو انہوں نے مزید explore کرنا اس حوالے سے وہ آگے جا سکتے سکتے بہت بہترین کر پڑھیں ٹائم نہ گزار رہے ٹائم نہ ضائع کریں پک میجر کورس اور ایکٹیو سکتے سکتے آپ جیسے بی ایس ہمارے ہاں سمیسٹر سسٹم میں اور ایون ایمیسی بھی سمیسٹر سسٹم میں ہو رہی ہے تو آپ سبجیکس وہ لینے ہیں جو آپ کی میجر کو سکتے رہے ہوں like mental health human services developmental disability child development adolescence development adult development and aging abnormal psychology cross cultural psychology human sexuality learning personality cognition non verbal behavior independent study research and related areas this is if you are in business oriented mindset business industry sales and ccp i.o psychology personality psychology these subjects helps you in to be a business psychologist and if you are interested in research related get the subject like research methods laboratory methods research seminars tests measurement personality physiological psychology cognition independent study research and likewise ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ جو subjects کی openness ہے یہ optional or elective کے صورت میں تقریباً ہر subject میں مجود ہوتی ہے ہر subject سے مراد psychology کے ساتھ attached subjects but it depends on faculties it depends on institution and it depends on university to کس میں آپ کو open options ملت ہیں اور کس میں آپ کو close options ملت ہیں تو جہاں پہ آپ کو رسٹک کر دیا جاتا ہے definitely آپ اس طرح سے اپنے آپ کو explore نہیں کر سکتے لیکن یہ کوئی final بات نہیں ہوتی if you have interest in business psychology and you need data you can get from the library you can get from extra courses and you can also get that from any other virtual universities these are available کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے علم حاصل کرنے سے okay then اگلا اسم ٹیپ ہے choose a minor that support your job interest consider an internship or independent study research وہ کام کریں جس کے اندر آپ کی inner potential کو باہر آنے کا موقع ملے آپ کے انٹریس کو باہر آنے کا موقع ملے اور اس کے لیے پھر participate in organizations ایسی جگہوں پہ participate کریں جہاں پہ آپ کا انٹریس ہو جہاں پہ آپ کی قدر بھی ہے so you want to be a clinical psychologist اب ہم دو تین areas کی بات کریں گے تو اگر larger کلنیکل psychologist بننا ہے most people considering کلنیکل psychology are interested in understanding people's behavior as well as helping them live more fulfilling lives کلنیکل psychology is only one career path where this is possible it is important to find the career path that is the best fit for you so helping professions is clinical psychology کے حوالے سے mental health or social service areas number one ہے تو for this clinical psychology internationally lessons کے ساتھ آپ کو PhD doctorate یا doctoral can ڈگری کلینیکل psychologist پی ایس ڈی کانسلنگ سیک ولوجیس پی ای ڈی اور سیک ای ڈی ای 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 سیک ای ڈی بی آتا ہے اور اگر اس سے نیچلے لیول پہ یا میڈیم لیول پہ ہم بات کریں گے تو ماسٹر ڈگری کلینیکل سیک آلجیس that is منٹل ہیلتھ کانسلر سوشل ورکر آپ کے طور پہ کام کریں گے فیملی اور میری تھرپیس کے طور پہ کام کریں گے آر تھرپیس کے طور پہ اور گائننس کانسلر کے طور اور ہیلپنگ پروفیشن منٹل ہیلتھ اور سوشل سرویس اریاس بی دیگری ویدھ بیچیلر یعنی بی ایس سیکالجی اور کلینیکل کے سیٹ کے ساتھ آپ انٹیچ ہونا چاہتے ہیں then you can work as a case worker child production worker behavior analyst director of volunteer services substance and use counselor drug addiction پرگرام manager سمویر psychiatric technician with psychiatrist rehabilitation advisor family service worker residential youth counselor group home coordinator social services director day care center supervisor veterans advisor employment counselor and so many other as well what kind of work might you do first of all you have to do individual group or family couples therapy number two assessment number 3 supervise some sort of direct programs projects and then research and some settings in some settings might you do work where might you setting includes private practice individual or group means social worker psychiatrist and bbs doctor and hospitals like government of hospitals like private hospitals or community health agencies corporations and teaching care of us tis can there getting more information aap ko tine source mein bota raha hon jahan se aap clinical psychologist ke haval se mazeed working kar sakti hai mazeed explore kar sakti hain ke on par chale jahin google ke api dot or the american psychological association carrier development center again american reference or a book that is graduate study in psychology much better clinical psychologist psychology بہت sari fields ke and her field me agar api d specialization ke sath hai so you can earn a lot of fame a lot of gain a lot of welfare to the people to the nation just say be aap belong or is he a wala se again my chart up to dikha raha raha ke do pehle bhi am ne dekha to us men throda sa complicated ka is men colorful lam men bina is to the clinical again 37 percent group may indigo may 14 percent counseling major research or biopsychology merge 12 percent and sixteen percent area which you have mentioned not but psychologists who are and mainly you can get in major areas and that the next portion that is the university schools and private companies and NPO government centers and self implied person people are three primary areas now we see stats we have bina bina kia ge chal and that is psychologists interests often overlap overlap why is your basic and professional studies are clinical research and applied psychology overlap but you may have may have آپ ہوں گے بنیادی طور پر سیکالوجسٹ اور آپ ورکنگ کر رہے ہوں گے ہومنوٹی کے کلینیکل سیٹنگز میں ہمارے ہاں جو لوگ جاتے ہیں ایک پکچر سے اس کو ہم ہائی لیٹ کریں گے ساتھ میں آپ کو ایڈ آن کریں گے کلینیکل سیکالوجی کتنا ٹائم پیریڈ فور تو فائی ویئر بی یونڈ بی اے مطلب بی اے کے بعد آپ نے چار سے پانچ سال کے اندر آپ پروفیشنل کلینیکل سیکالوجسٹ بنتے ہیں پی اے ڈی ویڈ ریسرچ آپ ڈاکٹرل ڈگری اس میں لیتے ہیں اور ڈاکٹرل ڈگری کے پیرلل انٹرنشپ پرگرامز آپ کو میٹ کرنے پڑتے ہیں آرز پورے کرنے پڑتے ہیں اور آرز جب آپ پورے کر لیتے ہیں لیسرنس بی دا سٹیٹ کنسرن جو سٹیٹس ہیں آپ کو پریکٹس کرنے کے لیسرنس ایشو کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ آسپیٹل کلینیکل اور پرائیوٹ پریکٹس پریکٹیشنر کے طور پر کام کرتے ہیں اور آپ کیا کلاتے ہیں آپ سیکالوجیسٹ کلاتے ہیں کلینیکل سیکی ورز سیکیٹری کلینیکل سیکالوجی یا کو ہم سیکیٹری از یو نو کہ دیز سیکیٹریس آدھ پرسنس ووہر ہولز ایمی بیس ڈگریز سیکیٹریس اور مدیکل پریکٹیشنر سو سیکیٹی اور سیکیٹی سیکیٹری سیکالوجی پہ اچ دی ٹاک تھے ری یا لوگو تھے ری پی موسک کن نوٹ پس پریسکرائب درگس اب یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ کلیر کرتا جانوں سیکھولوجیس کو ڈرگ نہیں کر سکتا پریسکرائب کر سکتا میڈیسن کے لیے پیشنٹ کے لیے لیکن یہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ جو لوگ کینیڈین سیکیڈی کر لیتے ہیں فرمکولوجی ان کا میجے ہے اور اس میں ان کو الاؤڈ ہوتا ہے وہ مطلب سیکیٹری پلس سیکالوجی کی پریکٹس ایٹی ٹائم کر لیتے ہیں تو یوزلی یہ نیو فرائیڈین کونسپٹ پہ ہیں اور سیکیٹری کی بات کریں ایم ڈی ویس سیکیٹرک ریزیڈنسی ڈرگ تھریپی یوز کرتے ہیں مطلب میڈیسن یوز کرتے ہیں کرواتے ہیں can write prescriptions and only one out of five فرائیڈین it depends on school of thought یہ ایک ایڈیشنل انفرمیشن ہے کہ کلینیکل سیکالوجیس فرائیڈین ہے یا نہیں ہے دوسرا میجر دیس کانسلنگ سیکالوجی ایم اے اور پی اے ڈی ماسٹر پروگرام ہوگا یا پی اے ڈی آپ نے کیا ہوگا اور ورکنگ آپ کی مینلی کیا ہے اور ورکنگ جو کانسلنگ سیکالوجیسٹ کرتے ہیں that is adjustment problems اور یاد رہے گے کہ جو جو کلینیکل سیکنگز کا سیشنز کے لیے تحریف لے کے آتی ہے وہ adjustment problems سے related ہوتی ہیں سیاتھی بیماریاں بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں سو اس میں کلینیکل سکلز کم چاہیے اور understanding سکلز زیادہ چاہیے marriage, family, school rehabilitation school education اس اے ccsu ایک لیول ہے وہاں پہ پریکٹس کرنے کے بارے سے دوسرا تیسرا area that is research specialization science of psychology to understanding the psychology may be clinician more interested in testing theories developing new ideas and many different interests ہو سکتے ہیں chapters in into cycle book اس میں اب جو ٹیکسٹ لکھے جاتے ہیں تو یہ research specialization والے لوگ ہی اس ٹیکسٹ کو ڈوائے کر رہے ہوتے ہیں چوتھا major area that is biopsychology اور biological basis of behavior ہمارے جو cns اور sensational organs ہیں وہ کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس کو study اس کی reactions کو اس کو کرنا پڑھنا biopsychology کیا سا ہے brain injuries recoveries کا حوالے سے اس میں آئے گا parkinson's disease اس کی example دے رہے ہیں schizofrenia ذہرہ brain disorder اور neuropsychology اس کی major branch جس کو سٹڈی کیا جاتا ہے then developmental psychologist child development aging کے حوالے سے life span development early childhood کو study کیا adult ھوڈ کو چینجز کو دیکھا جاتا ہے then aging جو ہے بزرگی میں کیس طرح کی care کی صحیحت اور اس طرح مسئل مسائل کو دیکھیں اور اس میں ایک بڑا ہی critical area death and dying کے حوالے سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور جن کے لغائقین مر جاتے ہیں اور جیسے recent most ریسل کرونا کے حوالے سے پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس میں کانسلنگ کی اور دولمنٹل سیکھولوجیسٹ کی کنٹریبیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جو aging کی سیکھولوجی ہے that is also known as zero سیکھولوجی then popular area social psychology group influence on behavior لوگوں کے روائیوں کا individuals پہ اثر اور individuals کے روائیے کا جیسے بہت گروپ پہ اثر social bonds کس طرح کی ہونے چاہیے attitude کس طرح کا ہونا چاہیے prejudice and violence کو study کیا جاتا ہے obedience to authorities by standard interventions یہ طریقہ کار ہے curds hate groups cooperation and kinship کو study کیا جاتا another area that is experimental psychology or experimental psychology broad term includes faculty interested in learning and memory cognition cognitive motivation اور مزید اس میں area that is applied specialization school work and community applied سو مراج جو directly working سے رہنٹ ہے اور school psychologist works with school children and learning various levels ma or pid in education education سمرا psychology کی education helps teachers promote learning and social development tests or interviews conduct کرنا develop individual plans ppt parents people and teachers interaction کے اوپر کام کرنا gap کو دور کرنا understanding کو create کرنا then guidance counselor ایک general role ہے اس میں ma آپ نے کیا ہونا چاہی ہے school of education سے پڑھا ہونا چاہ لیکن اچھا communicator ہونا چاہی ہے activities vary کار رہی ہوتی ہیں depending upon the organization کے کس set up میں guidance counselor ہے some counseling need ہوتی ہے some career college work ضرورت ہوتا ہے اور some administration کیا experience required ہوتا ہے اور again co-ordinator role ہے تو parents اور teachers کو بہت طور پہ understanding ہوتا ہے then community psychology پی ایڈی ہیڈی اور help communities solve their problems preventive of prevention of crime and انلس کے تو پہ organizing mobilizing determine the needs locate the resources وائس ورس اور industrial organizational organizational MA I.O میں اور اس کا جو وہاں پہ USA میں پڑھا جاتا PSY 234 پڑھا جاتا ہے اگر codes اب ڈھونڈ رہے تو یہ کوڑ بھی آئیلیبل ہے ایم اے اور پی ای ڈی بات ہو گئی ورک پلیس کو پر کیا جاتا ہے پرسنل لیول پہ بھی کام کرتے ہیں کمزیومر ریلیشنشپ پہ کام کرتے ہیں ہیونر ایکٹرز کو سٹڈی کرتے ہیں then اب مزید کچھ emerging areas جس کو کہتے ہیں current trends health psychology اس کے ساتھ میں کوڑ آئیں گے اور یہ میں صرف اس لیے سامنے رکھیں کہ یہ آپ کو پتاو کہ internationally اس کی کوڈنگ یو اے سکھ اندر کیا چل رہی ہے promotion of wellness prevention of disease stress reduction forensic psychology legal issues jury selection eyewitness testimony and victim advocacy do i need an advanced degree کیا مجھے اس کے علاوہ بھی ایک professional کسمی education required ہے yes if you want to be a counselor clinician teacher or researcher professionals کی بات ہوگی ہے master degree is sufficient in many cases لیکن اگر آپ نے اوپر آلے topic پہ جانا ہے تو آپ کو phd ہونا شہی ہے lots of interesting careers in human services with just a b.a بہت سری ایسی job جو middle level کی jobs ہیں middle management کی یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے صرف b.a کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں here are some work place for b.a grades what employers want from psychology majors جنہوں نے psychology میں majors کیا ہوتے ہیں employers ان سے کیا ماند رہا ہوتے ہیں کہ they should have listening skills they should have ability to work in team getting along with others interpersonal relationship skills focus on customers or clients desire and ability to learn willingness to gain new impact skills adaptability to changing the situations ability to suggest solutions and problem solving skill they must have so thank you very much it's a very long lecture today but i hope so it's clear a lot of things in definitely جب آپ بہت سری چیزیں پڑھتے ہیں تو بہت سری confusion بھی create ہوتے ہیں confusions نہیں ہوتی ہیں actually these are the question here mind so ان questions کو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا email address that is good psychologist at gmail dot com اس کے اوپر آپ email بھی کر سکتے ہیں تو much more better آپ comment section میں ہم سے سوال کیا ہیں تا کہ آپ کو جواب دیں اور وہ جواب آپ کے لئے بھی beneficial ہو اور وہ لوگ جنہوں نے وہ سوال نہیں کیا ان کے لئے بھی beneficial ہو so thank you very much please subscribe bull info for you and have a good time good luck